موسیقی سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے کمر کرس لی سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق روزانہ کے بنیاد پر سکولوں کی چیکنگ کا فیصلہ ہوگا اساتھی جانے مطالبات کے منظوری کے لیے ہڈ دال کی پڑھنے آئے بچوں کو گھر بیج دیا تھا کنیٹ ہائی سکول کے باہر دھرنا بھی دیا شگر کے مریضوں کے لیے نئی مشکلات مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے عدویات کی مارکیٹ سے انسولین بھی غائب ہو چکی لیکن شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے جہاں دستیاب ہاں مو مانگے دام بسکر میں خواب دیکھا کرتا تھا جب سے ہم نے ڈالیسل سینٹر بنایا تھا جنا میں کہ ہم ادھر ٹرانسپلانٹ شروع کریں جس میں لوگوں کے لیے رحمت ہو لوگوں کے لیے صحت ہو لوگوں سے ہمیں دعا مل سکیں مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ جس ٹیم نے یہ ٹرانسپلانٹ جو ہے سہجری کی مجھے فخر ہے جناہ ہاسپٹل پہ جس ہاسپٹل میں یہ جو ہے وہ آغاز ہوا اس سفر کا بیوی نے خاون کو گردہ آتیا کر دیا جناہ سپتال میں کامیاب ٹرانسپلانٹ اسمت اللہ آئی سیو منٹکل ایک ماہ کے لیے پرائیوٹ روم بک مفت تدویات ملیں گی گوہر اجاز کا اعلان کہا کہ کوشش ہے کہ ایک ہفتے میں سات ٹرانسپلانٹ کیے جائیں وفاقی وزیر کا اسپتال کا دورہ مریضوں کی آئے عادت کی پنجاب حکومت کا سرکاری اسپتالوں میں محفوظ انتقال خونج یاقینی بنانے کا منصوبہ بلڈ ٹرانسفیوزن سروس کی ریسرچ اکچنگ ہوگی تمام سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں محفوظ انتقال خونج یاقینی بنایا جائے گا انصوبے پر چالیس کروڑ لاغت آئے گی اسپلیننگ کا جدید سسٹم رائچ ہوگا ڈی سی آفیس کا ٹیوب ویل خراب چار روز سے پانی بند ملازمین اور افسران بھی صورتحال سے آجیز آگے زلی انتظامیہ نے آجی طور پر ٹینکر کا بندوبست کر دیا واسا کی ٹیمیں کام پر لگیں ترجمان ڈی سی آفیس کے مطابق کل تک ٹیوب ویل بحال کر دیا جائے گا مارکیٹوں میں پختہ تجابزات بھی قائم ہونے لگیں شادمان مارکیٹ میں پختہ تجابزات سے متعلقہ انتظامیہ لائل دکاندار نے پلازے کی اینچی پر پختہ تجابزات قائم کر لی دکانداروں خریداروں کو پلازے میں رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے تعلیم یافتہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں یہی پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے نگران وفاقی وزیر سنت و تجارت بہر اجاز کا لمز میں خطاب کہا ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط بنانا ہے نوجوانوں کو ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا دے ہاتھ میں اب ہر گھر سے پچاس روپے چوکی دار لے گا لاہوٹ سمیت پنجاب بھر میں چوکی دار سسٹم بحال چوکی دار کو بیس آزار تنپاہ ملے گی کیبنٹ کمیٹی برائے کارنون ساز نے منظوری دے گی لیسکو کا رشوت ستانی کی روکتہ افسران اور محصے حلف لینے کا فیصلہ مساجد میں ویڈیو پر حلف نامہ ریکارڈ کرانے کے حکمات چیف انجینئرز کمتولکا سرکلز کے افسران کے حلف نامے ریکارڈ کرنے کا ٹاسک آج رات میٹنگ سے قبل حلف نامے ریکارڈ کروانے کی ہدایت ڈرون کے ذریعے منشیات کی سپلائی کا ایک اور واقعہ پولیس نے منامہ میں ڈرون اور منشیات پکڑ لی نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج اس سے قبل بھی لاہور میں ایسے دو سے تین واقعات ریپورٹ ہو چکے ہیں پی ٹی اے لیبرٹی گل بگ میں جلسہ نہیں کر سکے گی ڈی سی نے اجازت دینے سے انکار کر دیا جسٹس راہل کامران نے جواب جمع ہونے پر دفعہ سنپٹا دی ڈی سی کو متبادل جگہ کے لیے پیر تک فیسرہ کرنے کی ہدایت ادھر نو لیگ نے 21 اکٹوبر کو منارے پاکستان میں جلسے کی اجازت مان سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر گرفتار ڈی ایس پی سی آئی اے اقبال ٹور نے کاروائی کی عابد باکسر کے گارز اور ملازمی بھی حراست اہل خانہ کا الزام سیال کورٹ دہشتگردی میں بیرونی ہاتھ ملوث نکلے ایجنسیوں نے واقعے کو 24 گھنچے میں ٹریس کر لیا آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس ڈاکٹر اسمان انوہ نے کہا کہ دہشتگرد جھوٹے اور مکار ہیں سازشیں کرنے والوں کو بے نکاب کرنے جا رہے ہیں سیکیورٹی اداروں نے تمام ثبوت حاصل کر لیا سیاسی استحکام کے لیے عوام نواز شریف کا ساتھ دیں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی مریم نواز کی این اے 134 کے چیئرمن کانسلرز اور کارکنان سے ملاقات میں گفتگو نواز شریف کی واپسی کے انتظامات کا جائزہ لیا پنجاب سمال انجسٹریز کارپوریشن کے بورڈ کا اجلاس اسم تنمید کی زیر صدارت اجلاس میں چودہ نکاتی ایجنڈے پر غور آکشن پالیسی اور پیک سمال انجسٹری سٹیٹ پالیسی میں ترمین کی منظوری کینسل شدہ پلاتوں کی نرامی کے لیے بیڈر پلات کی قیمت کا چوتھائی حصہ ادا کرے گا کمیشنل لاہور کا نواز شریف انٹرچینڈ بیڈیا انڈرپاس کا دورہ جاری ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا منصوبے پر گارڈرز لانچنگ کا عمل تیزی سے جان گیا ڈی سی رافیہ ہیدھر کا ڈسٹرک ہیلتھ آثوریٹی کی ڈینگی کارکدگی کا جائزہ کام چور دو انٹومالوجسٹ کو نوکری سے برخواست کرنے کا حکم کام نہ کرنے والے ڈورمنٹ اینڈ انڈروائیڈ یوزر کو سسٹم سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا ہے سی سی بیو کا موٹر سائیکل چوروں موبائل سنیچرز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم کینٹ اور موڈر ٹاؤن ڈوینز کی کارکدگی کا جائزہ جلاز متعدد ایسے چوز اور انچارج انویسٹگیشن کی سرزنش ڈی ای جی آپریشن سید علی ناصر رزوی ایڈیشنل آئی جی چیفک مرزا فاران بیگ کا احسن اقدام ٹرانس جنڈرز کے لیے ڈرائیونگ لائسنسنگ کا اجرا کر دیا گیا مرزا فاران بیگ نے پنجاب بھر سے آنے والے ٹرانس جنڈرز کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیا محکمیں خصوصی تعلیم بھی سپیشل بچوں کا پیک طرز پر امتحان لے گا جبکہ بچوں کا ویڈو اور فائنل ٹرم کا امتحان لیا جائے گا پیک اور محکمیں سپیشل ایڈوکیشن کے درمیان معاملات دیپ آگئے سیکیریٹی سپیشل ایڈوکیشن سائیما سعید کی پیک انتظامیاں سے ملاقات ایگزیمنیشن کمیشن کے سی او تاہر اقبال کی بھی شرکت سموگ اور فضائی علورگی کی روکتھام کے اقتماد سی او سی بیڈی امران امین کا مختلف منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے دورہ چیئرمن بورڈف فزیل آسف جا اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کمیشن محمد عمر بھی ہمراہ تھے بینائی کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار نگران وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی خصوصی شرکت ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ بینائی متاثر کرنے والی بیماریوں شگر بلڈ پریشر اور آلود کی برقابو پانا ضروری ہے نوربنگ دیجویٹ کالیج ٹاؤنشپ میں ناتفانی طالبات نے اردو پنجابی فارسی میں ناتیں پیش کی پروفیسر کاری نورولی پروفیسر تارک محمود پروفیسر رزوان نے منصف کے پرائز انجام دیئے ادھر منٹل اسبطال میں نرسوں نے محفلے ملاد سجائی عقیدت کے پور بھی نچھاور کی والڈ ایک ڈے پر یونیورسٹری آف لاہور میں تقریب اور وارک ورلڈ پولچی سائنس ایسوسییشن کے چہدری حسین احمد کی شرکت طالبات کے درمیان بہترین ڈش بنانے کا مقابلہ طالبات نے انڈے سے مختلف اقسام کے پکوان پیار کی ایکسپو سینٹر میں دین روزہ نمائش چار سو پچاس کمپنیاں اور چار سو سے زیادہ ملکی غیر ملکی نمائندوں کی شرکت غیر ملکی نمائندوں میں مختلف ٹیکسٹائل مشین لی متعارف کروائیں ایک اومنیس پلیٹفارم علیبابا.com نے نمائش میں حصہ لیا